حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے؟ ان کی ایک خاصیت ابھی ہم نے میس کی ہے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت اپیننس وائز کسی کو بنایا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا اور عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا؟ حضرت حووہ علیہ السلام میری اور آپ کی سب کی امی جان حضرت حووہ علیہ السلام وہ بہت خوبصورت تھی تو اب آپ بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام کس کی اولاد سے ہیں؟ سوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کی اولاد سے ہیں؟ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے ہیں بنی اسرائیل سے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام جو بہت ہی خوبصورت تھے تو اوورال بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیزیکل اپیرنس وائز خوبصورتی ڈالی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ خود امیجن کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی اپیرنس وائز بھی بہت خوبصورت تھے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا وَالْقَيْدُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي کہ ہم نے تیرے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے اور تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو تجھے دیکھے وہ تجھ سے محبت کرے گا یہ والا معاملہ یعنی یہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معاملہ فرمایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ تھا حضرت موسیٰ کا بھی پتا تھا میں بہت لڑنا ہوں اور سورت العراف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بتایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَوْتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لئے گئے اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسکلوسیف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی چیز کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے ڈیریکٹ کلام فرمایا اور جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہی آتی تھی تو ریل میں وہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا تھا لیکن حضرت لیکن کیا ہوتا تھا اس امت میں یہ معاملہ موجود ہے کہ ریل میں تو کوئی کلام نہیں کر سکتا وہ تو نبوت کا دعویٰ ہو جائے گا نعوذر باللہ من صالح لیکن خواب میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا ہے اچھا تو پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا اپنے لارڈ کے مورڈ میں آگے قول ربی ارینی انظر الائک اے رب اے لہ ذرا مجھے اپنا آپ تو دکھا ارینی الائک میں بھی تجھے دیکھوں بڑے محبت کا انداز ہے قول ربی ارینی اے اللہ مجھے اپنا آپ تو دکھا انظر الائک میں نے تجھے دیکھنا ہے قول اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن جو لادلہ ہوتا ہے اب اس کی بات رد بھی نہیں کی جا سکتی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے سورة الحشر میں اگر یہ قرآن اللہ اپنا آپ نہیں بات کر رہا اپنے جلوے کی بات نہیں کر رہا اپنے کلام کی بات کر رہا ہے اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو یہ اللہ کے خوف سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا دیا کہ اللہ جی آپ کو ہی دیکھنا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی کہ موسیٰ تو تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن لادلہ ہوتا ہے آپ کو بتائے پھر رات بات اللہ تعالیٰ نے رد بھی نہیں کی پھر کہا اچھا چلو کچھ کرتے ہیں پھر اللہ نے کہا ایسا کرو موسیٰ ایسا کرتے ہیں کہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو جیسے پیار سے نہیں لاد سے چلو تم مجھے دیکھ تو نہیں سکتے ایسا کرو کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو یہ سورة العراف آیت نمبر 143 ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھو تو جب بہت ہی اس میں لاد ہے نا تو اگر تو یہ پہاڑ رہ گیا نا جم گیا بچ گیا تو پھر تم مجھے دیکھ لوگے کیا کرو مجھے تو تم نہیں دیکھ سکتے ایسا کرو اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر تو یہ بچ گیا نا پہاڑ تو تم مجھے دیکھ لینا فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ پھر اللہ نے اپنی ایک تجلی اپنا آپ تو نہیں بس ہلکی سی تجلی ہلکی سی تجلی ہی ورڈ ہوگا اس کے لیے اور کیا ورڈ ہے ہلکی سی تجلی اس کا ترجمہ کیا ہوگا بس اللہ نے ہلکی سی تجلی جو ہے نا وہ پہاڑ پہ دی فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ اب کیا ہوا کہ پہاڑ کو جو ہلکی سی تجلی اللہ تعالیٰ کی ملی تو اس سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقَ عزیزت موسیٰ علیہ السلام بھیوش ہو کر گر پڑے پھر وہ اٹھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک لہاڑ تھا ان کے ساتھ بڑا پیار تھا جو بات نہیں ہو سکتی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا چلو موسیٰ نے کہا ہے تو کسی نہ کسی طرح کچھ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوری کرنے کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دی اچھا پھر اور کیا لڑ تھا کہ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1349 ہے آپ کو بڑی حجیب لگے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیزرائیل علیہ السلام کو بیجا حضرت عزیزرائیل علیہ السلام کیوں آتے ہیں روح قبض کرنے کے لئے لیکن انبیاء کا معاملہ ذرا دوسرا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں پتا ہے وہ تھوڑا سا معاملہ تو وہ آئے تو غالبا انسانی صورت میں آئے ہوں گے یا جو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے حدیث میں یہ نہیں ہے کہ صورت میں آئے تھے بیرال تو انہوں نے روح قبض کرنا چاہیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لادلے تھے اللہ کے اور اللہ کے نبی تھے اور رسول تھے اور پیار تھا اللہ سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا تھا دنیا سے محبت انبیاء اور رسول کو نہیں ہوتی لیکن حضرت موسیٰ کو پتا تھا ابھی میری قوم کو میری ضرورت ہے ان کو اصلاح ہونے کی ضرورت ہے ان کے اندر جتنی دیر میں رہوں ان کے لئے بہتری ہوگی تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لگا دی یہ صحیح حدیث ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا وہ تھپڑ بھی ایسا مارا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ کیسا آپ کو پتہ ہے وہ جو موسیٰ کے محل سے نکلے تھے تو دو لوگوں کو انہوں نے لڑتے ہوئے دیکھا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ظلم کر رہا ہے ایک مظلوم ہے تو ظالم کو ایک لگائی وہ ادھر ہی مار گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ صرف خوبصورت تھے وجیح تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت ہمت اور جسامت بھی ایسی دی تھی وہ ایک لگائی بندہ مار گیا تھا حضرت اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا ہوگا ان کی آنکھ پھٹ گئے یہ حدیث کے الفاظ ہیں انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ پھوڑ دی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے اسرائیل علیہ السلام اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ تُو نے مجھے کس بندے کے پاس بھائی دیا کہ وہ جو تیرے پاس نہیں آنا چاہتا اور ساتھ میں میری آنکھ بھی پھوڑ دیا اب اللہ نے کیا کہا بھیجا کس میں تھا اللہ نے لیکن لاد دیکھیں اب اللہ نے یہ نہیں کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کا یہ آنکھ تو واپس لو نا پھر اگلی بات کرتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ان کی آنکھ واپس کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد کہا کہ اچھا ایسا کرو موسیٰ کا دل نہیں ہے ابھی تو موسیٰ کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ آپ کسی بیل کی پیٹ پر ہاتھ رکھیں تو جتنے بال نیچے آئیں گے نا وہ گل لیں گے اتنے سال آپ کو اور زندگی دے دیں گے لاد دیکھ رہے ہیں لاد اللہ کا ایسا پیار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا پھر کیا ہو رہا اس کے بعد تو انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد تو پھر جانا ہی ہے اللہ کے پاس تو حضرت موسیٰ نے کہا پھر جانا ہی جانا ہے تو چلو ابھی چلتے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وفات قبول سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے عویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لیے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ